حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کس کے بیٹے ہیں ذرا محبت سے اونچا بولو کس کے لختے جگر ہیں اونچی آواز آئے سید الشہدہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جانتے ہو حضرت اسمائی یہ تابعی بزرگ ہیں کون حضرت اسمائی آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے یہ واقعات کربلا سب کچھ ہونے کے بعد کا یہ واقعہ ہے اس کو ذرا سن لو اور سبق حاصل کرو مسلمانوں اور سوچو کہ ہماری زندگی کس ٹریک پر ہے ہم کیا کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حج کے ایام تھے حضرت اسمائی رضی اللہ تعالی عنہ حج کرنے کے لئے جاتے ہیں جب جاتے ہیں سہن کعبہ میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سہن کعبہ میں بہت زیادہ رش ہے کرا اڑھے بہت زیادہ بھیڑ ہے دن میں بہت لوگوں کا حجوم ہے آپ سوچتے ہیں کہ میں رات کا جب آخری حصہ آئے گا جب رات گزرنے کو ہوگی تب آخری حصے میں رات میں میں آؤں گا اور آنے کے بعد جب کوئی نہ ہوگا جب چاروں طرف سناٹہ ہوگا میں کعبت اللہ کے قریب آؤں گا اور اپنے رب سے دعائیں کروں گا اپنے رب سے دعائیں کروں گا یہی خیال لے کر حضرت اسمائی رحمت اللہ علیہ واپس چلے جاتے ہیں جب رات آتی ہے رات کا پہلا حصہ گزرتا ہے جب رات گزرتی جاتی ہے جب رات کا آخری حصہ آتا ہے مسلمانوں خور و فکر کرنے کی بات ہے سر سے لے کر پیر تک کان بن جائیے اس کے بعد سمات کیجئے اللہ اکبر کبیرہ حضرت اسمائی جب رات آتی ہے رات کے آخری حصے میں رات کے آخری پہرے میں نکلتے ہیں اور سہن کعبہ میں جیسے ہی داقل ہوتے ہیں تو حضرت اسمائی دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی سہن کعبہ میں قدم رکھا ہے تو کعبت اللہ کے پاس کعبت اللہ کے پاس کوئی شخص کھڑا ہے اور وہ کھڑا ہو کر کے دعا کر رہا ہے اور اس کا انداز تکلم کچھ ایسا ہے اس کا انداز دعا کچھ ایسا ہے اس کے الفاظ کچھ ایسے ہیں دل کو چیر رہے ہیں کلیجے کو چھلی کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ وہ دعا کرنے والا کہہ رہا ہے پروردگار میں تیرا گناہگار بندہ ہوں پروردگار میں خطاکار ہوں پروردگار تم مجھ سے راضی ہو جا پروردگار تم مجھے معاف کر دے حضرت اسمائی فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ شاید کوئی بہت بڑا گناہگار ہے شاید کوئی بہت بڑا خطاکار ہے شاید کوئی بہت بڑا سیاہ کار ہے حضرت اسمائی کے قدم رک جاتے ہیں حضرت اسمائی رک کر کے اس دعا کرنے والے کی باتیں سنتے رہتے ہیں اس کے کلیمات پر توجہ کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرت اسمائی نے جب اس دعا کرنے والے کا استراب دیکھا اس کی بے قراری دیکھی اللہ اکبر تو حضرت اسمائی بھی ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اگر تیرے بندے سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو ماف بھی کر دے اگر تیرے بندے سے غلطی ہو گئی ہے تو ماف بھی کر دے تو غفور الرحیم ہے تو قریب ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت اسمائی فرماتے ہیں میں سمجھ رہا تھا کوئی گناہ گار ہے میں سوچ رہا تھا کوئی خطا کا رہا ہے میں سوچ رہا تھا کوئی زیادہ کا رہا ہے اللہ اکبر حضرت اسمائی فرماتے ہیں اتنے میں میں نے دیکھا کہ اس دعا کرنے والے کی قیفیت بدل جاتی ہے اس کی عواز بلند ہوتی ہے اور وہ دعا کرنے والا کہتا ہے پروردگار ماف بھی کر دے پروردگار راضی بھی ہو جا پروردگار اب مجھے ماف بھی کر دے حضرت اسمائی فرماتے ہیں انہی قلیمات کو کہہ کر وہ دعا کرنے والا بہوش ہو جاتا ہے اور بہوش ہو کر کے زمین پر گر جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت اسمائی دوڑے دوڑے اس دعا کرنے والے کے پاس جاتے ہیں دیکھا کہ میں سوچا کہ میں اس دعا کرنے والے کو دوڑا خوش دلا کر کے اس کو دلاسہ دوں اس کا سہارہ بنوں چلو کوئی بہت پریشان نظر آتا ہے کوئی بہت برا بدحال نظر آتا ہے اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں خور کرنے کی بات ہے توجہ کی بات ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت اسمائی نے دیکھا کہ چہرے پر ظلفوں کا پہرا ہے اللہ اکبر چہرے سے ظلفوں کو جیسے ہی ہٹایا تو حضرت اسمائی کی چیخ نکل پڑتی ہے حضرت اسمائی فرماتے ہیں دنیا والوں غضب ہو گیا ارے میں حیران رہ گیا تاجب کی بات ہے میں سوچڑا تھا کوئی بہت بڑا گناہ گار ہے کوئی خطاکار ہے کوئی سیاہ کار ہے لیکن دنیا والوں میرے پیروں کے نیچے سے سبین نکل گئی یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ امام حسین کا بیٹا زہن العابدین ہے حضرت اسمائی فرماتے ہیں یہ کوئی اور نہیں بلشن مصطفیٰ کا پھول ہے وہ امام زہن العابدین اتنے مستریب اتنے بے غرار ایسے کلیمات وہ زہن العابدین جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے علی ازکر کے حلق میں تیر لگتا ہوا دیکھا جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے علی اکبر کی جوانی کو لکھتے ہوئے دیکھا جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے قاسم بن حسن کے شباب کو لکھتے ہوئے دیکھا جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے عباس رمدار کے بازوں کو کٹتے ہوئے دیکھا جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بابا جان حسین کی قطر کو کٹتے ہوئے دیکھا وہ امام زہنالابدین جس نے کربلا کی تمام صعوبتوں کو برداشت کیا جس نے کربلا کی تمام تکلیفوں کو برداشت کیا جس نے تین تین دن تک بیاس کے خلاف جن کی جتلبتا رہا بلگتا رہا لیکن سبر کا دامن نہیں چھوڑا وہ امام زہنالابدین جس کے پریوار نے اسلام کو نئی زندگی دی ہو جس کے باپ نے جس کے بھائی بہنوں نے اسلام کو حیات بخشی ہو جس نے اسلام کو تازگی دی ہو وہ رو رہا ہے اس کی آنکھوں میں آسو ہیں وہ چیخ رہا ہے اور وہ دعا کر رہا ہے مسلمانوں ہم غور کریں ہم کتنا اپنے رب کے خوف سے روتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم کے دیوانو مجھے بتاؤ چاہ تم عمل میں امام زہنالابدین کا مقابلہ کر سکتے ہو کیا تم سکریفائز میں ان کا مقابلہ کر سکتے ہو کیا صبر کے معاملے میں تم ان کے قریب بھی جا سکتے ہو ارے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ سارے امتیوں کی ساری نمازیں ایک پلے میں رکھ دی جاؤں اور زہنالابدین کا فقط ایک سجدہ دوسرے پلے میں رکھ دیا جاؤں تو زہنالابدین کے ایک سجدے کا جواب سارے امتیوں کی ساری نمازیں نہیں دے سکتی لیکن پھر بھی یہاں کھومے آسو ہیں پھر بھی زبان میں لڑکڑا ہٹھے پھر بھی مسترب ہیں بے قرار ہیں اللہ اکبر کبیرہ مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں اس سے پتا لگتا ہے کہ رب کو رازی کرنا کوئی آسان کام نہیں مصطفیٰ کریم کی قربت حاصل کر لینا کوئی آسان کام نہیں چندک کوئی ایسی ہی چیز نہیں ہے جو یوں ہی مل جائے گی میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں اس سے سبق لو اور سوچو جس نے سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا اس کے کلمات اس کا اندازے دعا اس کی آنکھوں میں آنسوں استراب اس کا اللہ اکبر کبیرہ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں حضرت اسمعی فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے چہرے سے ظلفوں کو ہٹایا اور ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کی کچھ دیر کے بعد وہ ہوش میں آئے آنے کے بعد جیسے ہی ہوش میں آئے میں نے عرض کی حضور آپ اتنا کیوں بے قرار ہیں آپ کیوں اتنا پریشان ہیں ارے آپ نے تو ہمیں اپنے نانا جان سے جام کوسر پلوانا ہے ارے آپ نے تو غریبوں کو گناہگاروں کو بخشوانا ہے ارے آپ نے تو سب کچھ کربلا میں لٹا دیا ہے ارے آپ نے تو سب کچھ قربان کر دیا ہے ارے آپ تو ہم گناہگاروں کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے آپ کیوں اتنے مستریب ہیں آپ کیوں اتنا پریشان ہیں تو جانتے ہو حضرت امام زین العابدین کا جواب کیا تھا حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں یہ اسمائی میں جانتا ہوں میرا لیول کیا ہے میں جانتا ہوں میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے میں جانتا ہوں میرا اسٹیٹس کیا ہے میں جانتا ہوں میں نے کونسی قربانی دی ہے میں جانتا ہوں میں نے کیا کیا ہے لیکن سن اگر تُو زین العابدین کی بھلائی چاہتا ہے تو سن دعا کر دے کہ پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے زین العبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرائیں اسمائی سے آج تم کتنی دعائیں کراتے ہو اپنے ماں باپ سے آج تم کتنی دعائیں لیتے ہو اپنے مزرگوں سے مجھے بتاؤ تو سہی دوسرےوں سے دعائیں لینا تو بہت دور کی بات ہے آج ہم اپنے لیے بھی دعائیں نہیں کرتے مسجد جانے کا ہمیں وقت ہی نہیں ہے مدر سے جانے کا ہمیں وقت ہی نہیں ہے ہم پیئر کرنے